وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ چھبیسویں آئینی ترمیم پاکستان کی ترقی خوشحالی اور استحقام کے لیے مؤثر ثابت ہوگی عوام کو عدالتوں سے جلد انصاف ملے گا آئینی بینچ کے قیام سے عام آدمی کو سہولت ملے گی وزیراعظم نے ایسیو کانفرنس کے کامیاب انعقاد پر بھی سب کا شکریہ دا کیا کہا چین اور روس کے وزیراعظم نے اسلام آباد کی خوبصورتی کی تعریف کی آئینی ترمیم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کی ترقی خوشحالی اور پاکستان کے استحقام کے لیے بہت مؤثر اور مصبت انشاءاللہ ثابت ہوگی دو ہزار چھے میں لندن میں جو چارٹر آف ڈیموکرسی کے اوپر جو دسکرت ہوئے تھے یہ اس ویجن کی بھی میں سب سے کہتا ہوں کے تکمیل ہے سینٹ میں یہ بھی پیسٹ ووٹس سے پاس ہوا اور نیشنل اسمبلی میں یہ بھی دو سو پچیس ووٹوں سے یہ بھی پاس ہوا ایس شیو کانفرنس کے حوالے سے بھی آپ سب کو مبارک بات پیش کرنے چاہتا ہوں کامیاب ایک پاکستان کے لیے کانفرنس ثابت ہوئی پاکستان آمی نے سیکیورٹی کے حوالے سے ہماری برپور اس محدد کی گیارہ سال بعد چینی وزیراعظم پاکستان تشریف لائے بڑا ایک کامیاب بائی لیٹرل دورہ ہوا آنے والے مہمانوں نے مجھے کہا کہ وزیراعظم اسلامباد تو بہت خوبصورت شہر اور ہم تو حیران رہ گئے ہیں اس میں خود چینی وزیراعظم نے مجھے کہا اور روز کے وزیراعظم نے مجھے کہا پاکستان کی جو معاشی ترقی ہے جس کے آہستہ آہستہ جس میں بہتری آ رہی ہے ترمیم اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے پاکستان کی ترقی خوشحالی اور پاکستان کے استحقام کے لیے بہت موثر اور مصبت انشاءاللہ ثابت ہوگی دو ہزار چھے میں لندن میں جو چارٹر آف ڈیموکرسی کے اوپر جو دسکت ہوئے تھے یہ اس ویجن کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ تکمیل ہے سینٹ میں یہ بل 65 ووٹس سے پاس ہوا اور نیشنل اسمبلی میں یہ بل 225 ووٹوں سے یہ بل پاس ہوا ایس شیو کانفرنس کے حوالے سے بھی آپ سب کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کامیاب ایک پاکستان کے لیے کانفرنس ثابت ہوئی پاکستان آمی نے سکورٹی کے حوالے سے ہماری برپور اس مدد کی گیارہ سال بعد چینی وزیراعظم پاکستان تشریف لائے بڑا ایک کامیاب بائی لیٹرل دورہ ہوا آنے والے مہمانوں نے مجھے کہا کہ وزیراعظم اسلامباد تو بہت خوبصورت شہر اور ہم تو حیران رہ گئے ہیں اس میں خود چینی وزیراعظم نے مجھے کہا اور روس کے وزیراعظم نے مجھے کہا پاکستان کی جو معاشی ترقی ہے جس کے آہستہ آہستہ جس میں بہتری آ رہی ہے